سدر مملکت ڈاکٹر آرے فلوی نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی سملی تحلیل کی انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے سدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا کہا سدر کا اکتیار ہے کہ نوے دن میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرے چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا جواباً اس کے برقس موقف اکتیار کیا گیا مردم شماری کے اشارت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل چاری ہے سدر مملکت نے جو اپنا آرٹیکل آرٹی ایٹھ فائیس کے تاریخ جو دعائے دی ہیں وہ آلام کی رائے ہیں سدر مملکت اسم عبوری پریجنٹ ہیں ان حالات میں دیکھتے ہوئے سدر مملکت کو نہیں چاہیے تھا کہ خط لکھے کل لا منشٹر نے پریجنٹ صاحب کو مکمل بریف کیا ایک ڈیڑھ گھنٹا کہ جناب یہ آپ کے اختیرات میں نہیں ہے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کو مردل شاہد نے سدر کے خط کو افسوسنا قرار دے دیا کہا الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داریوں میں مصروف ہیں سدر مملکت کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا ان کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ایفان قادر نے کہا سدر مملکت کا یہ کام نہیں کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کریں سدر پاکستان کا منصب بہت بلند و بالا ہے سدر مملکت جگہ سائی کا سامان بن رہی ہیں نگرہ وزیر قانون و انصاف احمد ارفان اسلم کی زیر صدارت اجلاس شفاف انتقابات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور علامی کے مطابق الیکشن کمیشن ایک ازاد آئینی دارہ ہے انتقابات کی تاریخ کا اعلام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتقابات ایک ہی دن ہونی چاہیے یہ عام تاثر ہے کہ نگرہ حکومت سابقہ حکومت کا تسلزل ہے ایک سیاسی جماعت نے اس معاملے کی نیچاندہی کی ہے کابینہ آرکان کا تقرر میں سیاسی وابستگی سے گریز کیا جائے اسپیشل سیکیورٹی الیکشن کمیشن کا سیکیورٹی وزیر آزم کو مراسلہ کہاں الزام ہے نگرہ وزیر آزم سابقہ حکومت کی وراثت لے کر چل رہے ہیں سینئر سیویل سرونس کے تقرر میں غیر جانب داری کو مددے نظر رکھا جائے برطانوی ہائی کمیشنر کا الیکشن کمیشن کا دورہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات جین میریٹ کہتی ہیں پاکستان میں آزاد اور شفاف الیکشن انتہائی اہم ہے چیف الیکشن کمیشنر سے آزاد اور شفاف انتقابات پر اتفاق ہوا پی ٹی آئی کا برطانوی ہائی کمیشنر کے دورے پر حیرت کا اظہار کہا دورے کے مقاس اتنا قابل فہم ہے دفتر خارجہ کی خاموشی باعث سے تشویش ہے الیکشن کمیشنر آئین سے نراف کی کوششوں میں سہولتکار ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ رسمات کی کہا سب لوگ چیختے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے آپ اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرا سکتے بریسٹر گوھر نے کہا ہائی کورٹ نے انتخابات کے لیے ایک سال کا وقت دیا ہے بڑے اجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبری میں الیکشن ہے نہ اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے الیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں پتا ایک جماعت کو کیسے پتا کہ پروری میں الیکشن ہوں گے لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کروں تو کیا کروں بلاول بھٹو نے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا دیئے تقریب سے خطاب میں کہا الیکشن پوری ہونے چاہیے اگر الیکشن آگے لے جانے کی ضد ہے تو لے جائیں لیکن تاریخ تو بتا دیں پیپلز پارٹی کبھی انتخابات سے نہیں جری وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں تو ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں الیکشن پر کل سی ای سی کے اجلاس میں لائے مل دیں گے ہلکا بندیاں تیس تومبر کو مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد انتخابات ہوں گے ہلکا بندیاں ایک آئینی ضرورت تھی تمام جماعتیں متفق تھیں کہ اگلے الیکشن پرانی مردم شمارے پر نہیں ہونے چاہیے نون لگی رہنمہ رانسانہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بطور شیعتی جماعت الیکشن میں موقع ملنا چاہیے پی ٹی آئی نو منہ جتے سے خود کو الگ کر لے شہباز شریف سے سیڈ ایجسمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی سیڈ ایجسمنٹ کئی حلقوں میں شاید نون لگ کے ساتھ ہو اور کئی حلقوں میں نہ ہو ہم ہر طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہیں قافلی گرہنمہ چودری شافے کی میڈیا سے گفتگو کہا چودری پرویز الہی کی گرفتاری کے حوالے سے بیس روز سے جواب دے رہا ہوں جیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جمہوریہ ترکیہ کا دورہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ترک وزیر خارجہ دفاع اور ترک بورجی کمانڈر سے بھی ملے آرمی چیف کو چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا جنرل آسم منیر نے کہا پاک ترکیہ تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے برطانیہ میں مبینہ طور پر قتل ہونے والی گیارہ سالہ بچی کے کیس میں حیران کن پیش رہ ایک ماہ سے جھلو میں روپوش سارہ کا والد ارفان شریف چچا فیصل اور سوتیلی والدہ بنش چالکوٹ ائرپورٹ سے برطانیہ روانہ ذراعے کے مطابق قانونی پیچیدگیوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں برطانیہ روانہ کیا گیا بجلی سارفین کو ریلیف دینا ہے تو مزید ایک دماغ کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ پاور سیکٹر کا نظام درست کریں کیپٹو پاور پروڈیوسرز کی مرات واپس لیں جلائے سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے پانس سخت شرائق پر مبنی تحریری معاہدہ طلب وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے عمل درامت کے لیے وقت مانگ لیا پاکستان افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کے ملکی معیشت پر گہرے اور منفی اثرات پاکستان میں بلیک اکانومی کے بنیادی وجوہات افغان حکام کی ٹریڈ آئیٹمز کی قیمتوں سے متعلق پاکستان کسٹمز سے غلط بیانی ٹرانزیٹ ٹریڈ کے تحت افغان درامداد میں سرسٹ فیصد اضافہ ہوا گزرتہ سال درامداد چار بلین امریکی ڈالر تھیں درامداد میں فائبر، ٹرانکس، آلہ، ٹائر، ٹیوب، چائے شامل افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کو عالمی قوانین کے مطابق کرنا وقت کی ضرورت قرار پاکستانی روپیہ مستحقم ڈالر کے قدر میں مزید کمی ریکارڈ انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے اچھے پیسے کمی ڈالر دو سو اٹھانوے روپے بیاسی پیسے پر آن گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی دو سو نینانوے روپے پر فروغ فوریکس اسوسییشن کے صدر ملک بوستان نے کہا ہے کہ بلیک مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے تو ڈالر مزید نیچے آ سکتا ہے وفاق میں موجود مختلف وزارتیں، دیویجنز اور سرکاری دارے آرسکوں کے نادہ ہندہ نکلے دفتر خارجہ چودہ کروڑ بتیس لاکھ پارلیمنٹ ہاؤس پانچ کروڑ بیس لاکھ اور ایف بی آر ایک کروڑ چوان لاکھ سے زائد کا نادہ ہندہ وزارت خزانہ نے بھی کروڑوں روپے کے بجلی بل ادا نہیں کیے وفاقی ادارے آئسکوں کے ستر ارب کے نادہ ہندہ ہیں بجلی چوروں کے ساتھ نادہ ہندگان کے خلاف بھی کاروائیوں کا فیصلہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سرکاری اور پرائیوڈ نادہ ہندگان کی فہرستے مرتب کر لی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری گویٹا میں سریعاب روٹ پر کاروائی چار سو پچھتر ٹن چینی قبضے میں لی دو گودام سی لارکانہ میں حساس اداروں کی کاروائیاں دو مل سے مزر سے حد گندوں کی تین ہزار کے قریب بوڑیاں برامر قومی ائرلائن شدید مالی بہران سے دو چار پی آئی اے کا دو سو سات ارب روپے قرض دو سال کے لیے موخر کرنے کا امکان قرض موخر کرنے کے لیے حکومتی گیارنٹی فراہم اخراجات اور مالی آپریشنز کے لیے پی آئی اے کو چودہ ارب کا نیا قرض بھی دلوایا گیا ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے حکومتی گیارنٹی کے بنا پر مختلف کمرشل بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے ماشرے کو یہ غمال بنانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے چاہے کوئی بھی ہو قوانین کا نفاظ ہوگا نگرا وزیراعظم نے واضح کر دیا کہا ہم بولیاں لگانے نہیں بولیوں کا گلہ گھونٹنے آئے ہیں قومی داروں کے علاوہ کسی ملک کی ادارے کی بنجائش نہیں کسی اور سے امید لگانے والے غلط پہمی سے دور رہیں سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی 26 ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا آتک جیل میں جش ابو الحسنان ذوکر نین نے کیس کی سماک کی چیئرمن پی ٹی آئی کے حاضری لگائی گئی شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی پی ٹی آئی رہنما کو حد کڑی لگا کر خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا میڈیا سے گفتگو میں کہاں کہ بے قصور ہوں ملت سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر غداری کی ہے تو خانسی پر لکھا دیا جائے بہران سے نکلنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں ہمیں اپنی ذاتی آنا سے بالتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کوئی تحریری دلائل دینا چاہیں تو دے دیں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور ختم کریں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال ریٹائر ججز کے لئے مختص گھر منتقل قاضی پائز عیسی روہ ہفتے چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے جسٹس پائز عیسی سترہ ستمبر کو عہدے کا حلب اٹھائیں گے نامزد چیف جسٹس قاضی پائز عیسی کو سیکیورٹی فرام کر دی گئی چیف سیکیورٹی آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا نگرم وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس نو مئی کے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ لاہور کے تمام چلان تین روز میں پیش کرنے کا حکوم سپریم کورٹ میں گن اینڈ کانٹری کلپ کیس چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دلچسٹر مارکس کہا ہم آپ کو good to see you کہتے ہیں یہ کیس بہت دلچسپ تھا امید ہے اگلا پینچ کیس کو انجوائے کرے گا ضروری نہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہو پنجاب میں تھیٹر کے شائعین کے لیے اچھی خبر نگرم وزیر آلہ پنجاب محسن نتوی کا صوبے بھر کے تھیٹرز پوری طور پر کھولنے کا حکم اسلاس میں کہاں چیک ان بیلنس کو برقرار رکھتی ہوئے تھیٹرز کو کھولنے کی اجازتی ہے موسیقی